نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یقہو قولی اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کیا اور زندگی کے مختلف مراحل سے اسے گزارا پیداعش سے پہلے بھی انسان کی زندگی پر مختلف مرحلیں گزرتے پھر وہ دنیا میں آتا ہے دنیا میں بھی انسان کی زندگی مختلف تبدیلیوں سے گزرتی رہتی اور ہماری زندگی کا ہر دن دوسرے دن سے مختلف ہوتا ہے اور تبدیلی اور چینج ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے سب سے مشکل ہوتی ہے اس کو اڈاپٹ کرنا اسے ایکسپٹ کرنا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دن کے اندر تبدیلی آتی ہے صبح ایک طرح ہوتی ہے پھر دوپہر کی شکل کچھ اور ہوتی ہے شام کچھ اور طرح ہوتی ہے اسی طرح رات کے مختلف حصے بھی تبدیل ہوتے ہیں پھر دن تبدیل ہوتے ہیں پھر ہفتے تبدیل ہوتے ہیں پھر موسم تبدیل ہوتے ہیں پھر سال تبدیل ہوتے ہیں پھر انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے انسان کی سوچیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں تو ہم جب سے دنیا میں آئے ہیں ایک کانسٹنٹ چینج کے پروسس میں ہیں پھر اسی طرح ہمارے حالات جو تبدیل ہوتے ہیں ان میں بھی کبھی ہم اچھے حال میں ہوتے ہیں کبھی ہم تکلیف دے حال میں ہوتے ہیں کبھی ہم خوش ہوتے ہیں کبھی ہم غمگین ہوتے ہیں کبھی ہمیں کسی فکر اور خوف کا سامنا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں جن کو انسان اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتا رہتا ہے اور یہ ساری تبدیلیاں ہوتی چلی جائیں گی حتیٰ کہ ہم اس دنیا سے واپس آخرت کی طرف چلے جائیں گے اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے وہ ایک اور بہت بڑی تبدیلی ہوگی اور پھر آخرت کی طرف جانے سے پہلے ایک بیچ کا مرحلہ برزخ کا مرحلہ قبر کا مرحلہ پھر اس میں بھی تبدیلی ہوگی پھر قیامت کا دن ہوگا پھر حساب کتاب ہوگا پھر فائنل عبورڈ ہوگا اچھا کام کرنے والوں کے لیے جنت ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں یا اس کو ناراض کرنے والوں کے لیے جہنم دوسرا انجام تو بہرحال ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سب اللہ سبحانو تعالیٰ سے حسن زن رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھے انجام اور اچھے مقام سے نوازے کا تو وہ ہے وہ زندگی جو ہمیشہ کے لیے شروع ہوگی اور پھر اس میں تبدیلی نہیں ہوگی اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں لا محالہ مختلف تبدیلیوں سے گزرنا ہے اور ان تبدیلیوں میں ہمیں اپنے آپ کو اللہ سبحانو تعالیٰ کی مرضی کے مطابق دھالتے چلے جانا ہے سردی ہو یا گرمی ہو دن لمبے ہو یا چھوٹے ہو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے جو حکم ہمیں دیا ہے اور جو ہم سے تقاضہ کیا ہے ہمیں اس کو پورا کرنا ہے ہمیں اللہ سبحانو تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اپنے نفس کی غلامی کے لیے نہیں لوگوں کی غلامی کے لیے نہیں اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے نہیں لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے نہیں بلکہ ایک اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اور جب انسان اپنی زندگی کا یہ مقصد اور یہ گول اچیو کر لیتا ہے اور وہ اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ نو میٹر حالات کچھ بھی ہوں مجھے ہر حال میں وہ کرنا ہے جو میرے رب کو پسند ہے تو ایسے میں باہر کی تبدیلیاں انسان کو بہت زیادہ متاثر نہیں کرتی انسان سردی گرمی سے متاثر ضرور ہوتا ہے اثر قبول کرتا ہے اس پر فرق آتا ہے کچھ اس کے مزاج پر کچھ موٹ پر لیکن وہ ان سب چیزوں کے ساتھ کو کر لیتا ہے ان سب چیزوں کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہے اور وہ کرتا چلا جاتا ہے جو اس کو زندگی میں کرنا ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم تمہیں مختلف چیزوں سے آزمائیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفِسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ ہم ضرور بزرور تمہاری آزمائش کریں گے خوف سے بھوک سے پھلوں اور مال اور جان کی کمی کے ساتھ ایسی صورت میں مبشر الصابرین صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو صبر کیا ہے؟ صبر اپنے آپ کو روکنے کا نام کس چیز سے روکنا؟ نیگٹیب ریاکشن سے روکنا منفی رویے سے روکنا اور جب انسان اپنے آپ کو منفی رویے سے روک کر اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے تابع کر لیتا ہے تو وہ غم وہ تکلیف وہ پریشانی وہ بھی انسان کے لیے ایک سکون کا باعث بن جاتی ہے اور انسان اس حال پر بھی راضی ہو جاتا ہے اور اس طرح باہر جتنی بھی تبدیلیاں آتی رہیں لیکن انسان کے اپنے اندر ایک خاص قسم کا سکون اور ایک خاص قسم کا چہراؤ اور ایک خاص قسم کا اتمنان ہوتا ہے یہ اتمنان ایک بہت بڑی دولت ہے یہ اتمنان یہ خوشی نہ مال سے خریدی جا سکتی ہے نہ ہی کسی دنیا کی اور دولت سے اور نہ کسی سے مانگی جا سکتی ہے نہ کسی سے ادھاری لے جا سکتی یہ آپ کے اپنے اندر سے شروع ہوتی ہے اور اس اتمنان اور اس سکون کی سب سے بڑی وجہ انسان کا ایمان ہے انسان کا اپنے رب پر یقین ہے توقل ہے رب کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے ایک کنیکشن ہے اور پھر اللہ سبحانو تعالیٰ بھی بندوں کے حال اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک بندے اپنے آپ کو خود نہیں بدلتے اسی لئے قرآن مجید میں سورة الراد میں آتا ہے ان اللہ لا يغیر ما بقومن حتی يغیر ما بانہسہم بے شک اللہ کسی قوم کا حال یعنی اچھا حال نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ اسے بدلیں جو ان کے دلوں میں ہیں اسی طرح انسان کے اندر کا برا حال بھی اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ انسان کے اپنے اندر کوشش نہیں ہوتی تبدیلی نہیں ہوتی تو اس سے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ دراصل رسپانسیبیلٹی تو ہمارے اپنے اوپر آ جاتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کس قسم کی کوشش کرنا ہے اگر ہماری کوشوں کا رخ اور ڈائریکشن صحیح ہوگا تو اندر کی تبدیلی اور اندر سے جو کچھ اٹھے گا وہ بھی پوزیٹیو ہوگا اور وہاں بھی اتمنان ہوگا اور اگر کوششوں کے ڈائریکشن درست نہیں اور نیت اور ارادہ اور انسان کی مرضی جو ہے اس کے ڈائریکشن درست نہیں تو پھر نتائج اس سے برعکس ہوتے ہیں اب انسان اس بات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ انسان کے حالات میں جو تبدیلی آتی ہے مثلا انسان ایک اچھے حال میں ہوتا ہے خوش ہوتا ہے مطمئن ہوتا ہے لیکن پھر ایسے دن آ جاتے ہیں ایسا موسم آ جاتا ہے ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ اتمنان دم اٹ جاتا ہے وہ چینل اٹ جاتا ہے وہ سکون ختم ہو جاتا ہے تو اس کی آخر وجہ کیا ہوتی ہے یعنی ماحول میں حالات میں باہر میں تبدیلی لوگوں کے رویے میں تبدیلی ہمارے مالی حالات میں تبدیلی یہ سب کچھ ایسا کیوں ہو جاتا ہے ہم وہی ہوتے ہیں لیکن یہ سب کچھ کیوں بدل جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہر و بر میں فساد پھیل گیا جس کی وجہ لوگوں کے اپنے کمائے ہوئے آمال ہیں یعنی پیرونی حالات میں خرابی اس کی بنیادی وجہ انسان کے اپنے ہی آمال ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات انسان یہ نہیں سمجھ پاتا کہ آخر اس کا وہ کون سا عمل ہے وہ کون سی چیز ہے کہ جو اس کے لیے اس تبدیلی کا باعث بنا ہے پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتَئِدِيكُمْ وَيَعْفُواْنْكَفِيرُ اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی ہے وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے کمائے ہے یعنی تمہارے بعض اپنے آمال کا نتیجہ ہے اور بہت سی چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے درگزر کر جاتا ہے تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ انسان پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ صرف اس کے اپنے آمالی کی وجہ سے آتی ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہوتی ہے تو جب وہ قرآن سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے دو بڑے اسباب ہوتے ہیں ایک تو انسان کے اپنے آمال ہوتے ہیں اور دوسرے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے امتحان ہوتا ہے ہمارے جو اپنے آمال ہیں وہ تو ہمیں جب مشکل وقت آتی ہے تو ہمیں خود بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ وجہ کیا ہے ایسا کیوں ہونا ہے میرے ساتھ بعض اوقات ہمیں اپنی غلطی نہیں بھی سمجھ آتی ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں بعض اوقات سمجھ آ بھی جاتی ہے ایک شخص جو اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دل کو کھول دیتا ہے اس کے دل کو رہنمائی دے دیتا ہے اس کو راہ دکھا دیتا ہے کہ اس مشکل کی اصل وجہ کیا ہے تمہارے لئے سلوشن کیا ہے تمہیں اس وقت کرنا کیا چاہیے کیونکہ اس آیت کے فوراں بعد آتا ہے وَمَن يُؤْمِم بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے دل کو رہ دکھا دیتا ہے یعنی اندر انسان کے ایک ایسی روشنی آ جاتی ہے انسان کے اندر ایک ایسا پہراؤ آ جاتا ہے کہ انسان کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے دوسری چیز جو انسان پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے امتحان کی شکل میں کچھ آزمائشیں آتی ہیں کچھ مشکلات آتی ہیں اس میں بھی انسان کو دراصل جگایا جاتا ہے اس پوری کانفرنس کے جو تھیم ہے وہ اویکننگ جاگنا اور جگانا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہم بندوں کو انسانوں کو جگایا جاتا ہے کس سے جگایا جاتا ہے غفلت سے جگایا جاتا ہے ہم بعض اوقات اپنے آخرت کے لیے وہ انف کوشش نہیں کر رہے ہوتے جو ہمیں کرنی چاہیے یہاں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے ایک خاص مقام اور ایک درجہ رکھتا ہے جہاں ہم اپنی کوشش کے ساتھ نہیں پہنچ پا رہے ہوتے ہمارے وہ نیک آمال یا ہمارے جو مطلوبہ ریکوائرڈ کوشش ہیں ہم سے وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے تو اللہ تعالی ہم ایک ایسی مشکل سچویشن میں ڈالتے ہیں جس پر اگر ہمارا رویہ مصبت ہوتا ہے ہم صبر سے کام لیتے ہیں ہم اللہ سے ناراض نہیں ہوتے ہم بندوں کے ساتھ برا نہیں کرتے تو اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالی وہ خیر ہمیں عطا کرتے ہیں اس درجہ اور اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جس پر ہم صرف اپنی کوششوں سے نہیں پہنچ سکتے تو یہ امتحان دراصل انسان کو خالص کرنے کے لیے آتے ہیں انسان کو جگانے کے لیے آتے ہیں انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے آتے ہیں انسان کو اگلے درجہ اور مرحلوں تک ترقی دینے کے لیے آتے ہیں انسان کے آج کو اس کے کل سے بہتر بنانے کے لیے آتے ہیں جسے دنیا میں بھی مختلف جگہوں پر مختلف کاموں میں ہم اپنے آپ کو اپگریٹ کرنے کے لیے مختلف امتحانوں سے مختلف ٹیس سے گزرتے رہتے ہیں اور کرتے 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 ہم ایک خاص مقام پر پہنچ جاتے ہیں جب تک وہ اس امتحان سے نہ گزرے چاہے ہم کتنا کچھ بھی جانتے ہو کہ کوئی یہ نہیں جان سکتا کہ ہم اصل میں کیا ہیں تو مختلف امتحان دراصل ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم کہاں پہنچیں ایمان کے کس درجہ پر ہیں اخلاق کے کس درجہ پر ہیں نیک آمال کے کس درجہ پر ہیں اور ابھی تک ہمارے اندر کون کون سی کمزوریاں کون کون سی ویکنسس اور کون کون سی خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں جن کی اصلاح ہو جانی چاہیے مثلا بعض وقت ہم اپنے ذکر میں کمی کر رہے ہوتے ہیں دعائیں نہیں مانگ رہے ہوتے نمازوں میں ہمارا پورا دل نہیں لگ رہا ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی کسی ایسی سیچویشن میں ڈال دیتے ہیں کہ جب ہم دن رات دعائیں شروع کر دیتے ہیں اور ایک ایک دعا جو ہے وہ ایک عبادت ہے اللہ تعالی کسی ایسے مشکل میں ڈال دیتے ہیں کہ جب ہم اس کو دل لگا کے پکارنے لگتے ہیں اچھے حالات میں خوشی میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی کر لیتے ہیں ہم اس سب ٹھیک ہے لیکن جو نماز اور جو عبادت ہم تکلیف کی حالت میں کرتے ہیں اس کی قیفیت ہی بالکل فرق ہوتی ہے تو یہ امتحان جو ہوتے ہیں یا جو حالات کی تبدیلی ہیں جو ہمارے لیے ناپسندیدہ ہوتی ہیں یہ دراصل ہمیں اچھا انسان بنانے کے لیے اور ہمیں جگانے کے لیے ہوتی ہیں اور ہمیں بہتر سے بہتر کی طرف لے جانے کے لیے ہوتی ہیں اس لیے کسی بھی ایسی تبدیلی پر انسان کو اللہ تعالی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے اور اس سے راضی ہی رہنا چاہیے کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا اللہ تعالی کبھی بھی ظلم نہیں کرتا اللہ تعالی اپنے بندوں سے سب سے زیادہ پیار کرتا یعنی جتنے بھی دنیا میں ہمارے رشتے ہیں ماں باپ کے ہیں یا بچوں کے یا کوئی بھی ان سب رشتوں میں کوئی بھی ہم سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا ہم سے محبت ہمارا رب کرتا ہے اور جب اس کی محبت ہمیں حاصل ہوتی ہے تو وہ محبت صرف یہ نہیں ہوتی کہ سب اچھا ہی اچھا ہو جائے اسی محبت کا تقاضی ہوتا ہے کہ انسان کو اچھا بنانے کے لیے ایسی سیچویشن سے گزارا جائے کہ جہاں وہ واقعے اپنے اس سارے پوٹینشل سے اپنی صلاحیت اور طاقتوں اور ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نعمتیں اس کو دی ہیں ان سے پوری طرح کام لے سکے پھر اسی طرح دوسری بات جو تھی وہ یہ کہ بعض وقت ہمارے اپنی غلطیوں کا نتیجہ بھی ہمارے حالات میں تبدیلی ہو جاتی ہے مثلا اگر ایک انسان شکر گزار رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں زیادہ سے زیادہ ضرور دیتا جاؤں گا لَأَزِيدَنَّكُمْ عربی زبان میں تاقید کا سیگاہ ہے اور اس میں شدت پائی جاتی ہے وَلَأَنْ كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے ناشکری کی اِنَّا عذابی لَشَدِيدَ تو میرا عذابی بڑھا سخت ہے تو اسے تبار سے بھی نعمتوں میں اگر اضافہ ہو رہا ہے تو وہ بھی حالات کی تبدیلی ہے اور انسان کا شکر جو ہے وہ اس کو مزید اوپر کی طرف لے جا رہا ہے لیکن ہم انسان ہیں ہم کمزور ہیں بعض وقت جب سب اچھا ہونے لگتا رہا تو ہمارا مزاج بھی خراب ہونے لگتا ہم بعض وقت ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے ہم وہ کرنے سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو اسی لئے عربی میں شکر کا مہنہ صرف زبان سے شکر ادا کرنا نہیں ہے شکر جو ہے وہ دل سے بھی ہے شکر زبان سے بھی ہے اور شکر جو ہے وہ اصل میں عمل سے وہ کام کرنا جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے کیونکہ سب کچھ اللہ نے دیا تو اگر ہم کسی بھی چیز کو مثلا نگاہیں اللہ نے دی کان اللہ نے دی زبان اللہ نے دی اگر ہم ان چیزوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو دراصل شکر نہیں ادا کر رہے ہیں ان چیزوں کو اگر ہم اللہ کی اطاعت میں استعمال کر رہے ہیں تو یہی دراصل اللہ سبحان و تعالیٰ کا شکر ہے اور جب اس کی مرضی کے مطابق ہماری سب چیزیں لگنے لگتی ہیں تو پھر منعیمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے پہرہ باز وقت انسان ہیں اور ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد جب ہماری غلطی کے بعد چاہے فوری طور پر نہیں بھی پکڑتا اگر کچھ عرصے کے بعد اس کا اثر ہم پر آتا ہے تو بھی ہمیں توبہ کا موقع مل جاتا ہے دنیا میں ہی اپنے عوال کو صاف کرنے کا موقع مل جاتا ہے تسکیہ کا عمل بھی اسی سے ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کا نقصان کر دے گا یعنی اگر آپ کسی کو نقصان دے رہے ہیں تو آپ کا بھی ہو جائے گا اور جو کسی کو مشکل میں ڈالے گا جو کسی کو مشکل میں ڈالے گا اللہ اس پر سختی کرے گا تو وہ کسی نے کسی ایسی سخت سیچوئیشن میں جا پہنسے گا اور وہ ایسا کہتا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہاں ہم ابر سمودلی جا رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دم کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتا ایک دان حیران پریشان رہتا ہے یہ کیا ہوا میرے ساتھ تو اس وقت اگر یہ تعلیم ساتھ ہو تو انسان کو فورا نظر آتا ہے فورا سوچنے لگتا ہے کہ کہیں میں نے تو کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا کسی انسان کے ساتھ ابن سیرین کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کو کچھ نقصان پہنچاتا ہو کہنے لگے کہ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ میرا یہ نقصان کیوں ہوا ہے یہ اس غلطی کا نتیجہ ہے جو چالیس سال پہلے میں نے کی تھی اور میں انتظار کر رہا تھا کہ اس کا نتیجہ کب سامنے آتا ہے یعنی بعض چیزیں اللہ تعالیٰ استغفار سے توبہ سے معاف کر دیتا ہے برائی نیکی کرتا ہے انسان برائی کے بعد تو معاف ہو جاتی ہیں چیزیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ سبحانو تعالیٰ انسان کو اس کسی ایک خاص سیچویشن سے گزارنے کے بعد تاکہ وہ اپنے لئے بھی نصیحت کا ذریعہ ہو اور دوسروں کے لئے بھی نصیحت کا ذریعہ اس کو سیچویشن میں ڈالتا ہے کہ آئندہ کے لئے اپنی اصلاح کر لیں کیونکہ یہ رویہ دوسروں کے لئے تکلیف دے گا یہ دوسروں کے لئے پریشان کن ہے پھر اسی طرح انسان کا بخل جو ہے دل کی تنگی جو ہے یہ بھی انسان کے لئے مشکلات کا باعث بنتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا کسی کی پرواہ نہیں کی مجھے نہیں کسی کی پرواہ کیوں نہیں اس لئے کہ میرے پر سب کچھ ہے اور بھلائی کو جھٹلا دیا یعنی کوئی اچھی بات سامنے آئی تو اس کا انکار کر دیا تو ہم اسے تنگی کے راستے پر چلنے کی سہولت دیتے ہیں یعنی ہم اس کے راستے تنگ کر دیتے ہیں یعنی انسان سمجھتا ہے نا بعض اوقات کے اس کی صحت اچھی ہے یا اس کے پر سمال ہے یا اس کے پر سب کچھ اختیارات ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز اس کے اپنے کنٹرول کے اندر لیکن اور پھر جب اسے اپنے کنٹرول میں سمجھتا ہے تو اللہ کے بندوں پر اس کو خرش نہیں کرنا چاہتا ہے کوئی مانگتا ہے تو اس کا دل تنگ ہوتا ہے اور بعض اوقات صرف دل سے تنگ نہیں ہوتا بلکہ زبان سے بھی انسان بولنے لگتا ہے کہ یہ تو ہر وقت مانگتا ہی رہتے ہیں ان کا تو کام ہی یہ بن گیا ہے اور اسی طرح لوگوں کے اوپر انسان بلا وجہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتا ہے یا ان کی غلطیوں کو پن پوائنٹ کرنا شروع ہو جاتا اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ کو تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں پسند نہیں آتی پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو ایک ایسے مرحلے سے گزارتا ہے کہ جہاں سے پھر اس کے اوپر کوئی ایسی تنگی آئے تاکہ اسے احساس ہو کہ دوسروں کو تنگی یا تکلیف دینے کا نقصان کیا ہے کہ دوسرے کس طرح اس کی اس کو ایکسپینئنس کرتے ہیں اسی طرح جب انسان کسی کی عزت و عبرو کے پیچھے ہوتا ہے چاہے سامنے چاہے پیچھے سامنے کیا ہے دوسروں کو تانے دیتے رہنا اور پیچھے کیا کسی کی غیبت کرنا کسی کے بارے میں غلط انفرمیشن دینا اس کی عزت خراب کرنا یہ چیزیں بھی انسان کی زندگی مشکلات لاتی ہیں ابو برزا علیہ السلام ہی کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ان کی عزت و عبرو کے درپیہ رہو اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپیہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے درپیہ ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ جس کی عزت کے درپیہ ہو جائے دیتے ہیں وہ کئی نہ بھی نکلے وہاں پر ہی وہ شامت اس کے اوپر آ جاتی تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کرنے کے کام یہ ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے رہیں تو ہمیں اپنا طرز عمل درست کرنے کی ضرورت ہے بعض وقت جب کوئی مشکل آتی ہے ہم بلیم شروع کر دیتے ہیں دوسروں کو بلیم کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے ہوا اس کی وجہ سے ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے لئے آزمائش کیوں بن گئے وہ بھی ہمارے لئے امتحان کیوں بن گئے وہی ایک ہی انسان ہوتا ہے کسی اور کے لئے بڑا ہی پولائٹ بڑا ہی محبت کرنے والا اور بہت ہی اچھا اس کے ساتھ کرنے والا اور وہی انسان ہمارے ساتھ ہمیں کچھ بھی نہیں رہا ہمارے ساتھ کچھ بھی خیر و بلائی کا معاملہ نہیں کرنا ایسا کیوں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةَ اَتَصْبِرُونَ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لئے فتنہ بنا دیا آزمائش بنا دیا ایک انسان بہت اچھا ہو سکتا لیکن این اس وقت جب وہ تمہارے سامنے آتا ہے تو اس کی ساری اچھائے غائب ہو جاتی تو مشکل اس کی نہیں ہے مشکل ہماری ہے کہ وہ ہمیں سورٹ نہیں کر رہی وہ ساری سیچویشن ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا تو ایسی صورت میں ہمیں اپنا طرز جمندرست کرنے کی صورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی نعمت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ انسان اپنے آپ کو تبدیل نہ کر دے اچھے معنوں میں بھی اور بڑے معنوں میں دوسری چیز تقوی انسان جب اللہ کا تقوی اختیار کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے پھر صبر کیونکہ صبر کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں مبشر الصابرین الذین اذا اصابت ہم مصیبتا قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَاجِوَ یعنی بجائے اس کے شکوے شکایتیں لوگوں سے کرنے کی بجائے اللہ سے مدد باننا اور اللہ کی طرف رجوع کر کے صبر کرنا اور پھر دوسروں کی تکلیفیں دور کرنا جو انسان دوسروں کی تکلیفیں دور کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفیں دور کر دیتا ہے اب آپ دیکھیں کہ بعض وقت ہم میں پتا چلتا ہے کوئی شخص بیمار ہے کوئی ہم سے بدد مانگ رہا ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اب اس کی ہم کیسے کیا کریں ہم اس کی کچھ میں کریں تو تھوڑا سا حصہ ڈال دیں اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے تھوڑی سی مدد کر دیں کسی شخص کو کوئی ذہنی پریشانی ہوگی یہ کوئی اور دکھ اور تکلیف پہنچی تو اگر ہم بہت کچھ اس کے لیے نہیں بھی کر سکتے تو ایک اچھا دل ہی رکھیں ایک اچھ دعا ہی کر دیں اس کے لیے یہ سم ٹائم ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہوتے ہیں اتنے بندے ہوتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے بعض وقت سب کچھ ہوتے ہیں ہم کسی کام کے قابل نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے دعا کر دینا کسی اور کو سفارش کر دینا تم اس کی جا کے مدد کر دو کسی کے لیے کوئی اچھا مشورہ دے دینا اگر اس سے آگے بڑھ کر ہمیں مالی طور پر کسی کی مدد کی گنجائش ہے تو وہ کر دینا اور اگر اس سے آگے بڑھ کر مال اور جان دونوں لگا کہ ہم کسی کی تکلیف دور کر سکتے ہیں تو وہ کر دینا تو جب انسان کسی کی دنیا کی تکلیف کوئی دور کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی قیامت کی تکلیف میں بھی دور کرتا ہے جس نے کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کیا اللہ تعالی اس کی دنیا اور آخرت میں اس کی تنگ دستی کو دور کر دے گا آسانی کر دے گا اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالی کے آگے گڑ گڑا کے دعائیں کرنا توبہ استغفاد کرنا پراتوں کوٹ کے دعا کرنا نیک آمال کرنا تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف جب انسان رجوع کرتا ہے تو اس کے حالات میں تبدیلی بیدہ ہو جاتی ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ ہماری اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم عموماً غفلت کا شکار رہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب لننا سے حسابہم وہم فی غفلت موردہم لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں مو موڑے ہوئے ہیں یعنی ایک حالت آتی ہے دوسری آتی ہے ایک تبدیلی آتی ہے دوسری آتی ہے ہمیں ہوشی نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر اسی طرح سب سے زیادہ تو ہے ہی لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کی معرفت اس میں ہم بہت غفلت بڑھتے ہیں اس کا حق نہیں پہچانتے اس کو جانتے نہیں اس پر اس طرح توقل نہیں کرتے اس طرح اس کو پکارتے نہیں اس طرح اس سے مدد نہیں مانتے اس طرح اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتے کہ جس طرح ہمیں کرنا چاہیے یہ بھی دراصل ہمارے دلوں کی غفلت ہوتی ہم نماز میں تو کھڑے ہو جاتے لیکن ہم دل کا حال ہم سب جانتے ہیں کہ دل پھر غافل ہو جاتے ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے لیکن دل پھر کہیں غافل ہو رہا ہوتا اور پھر ایک اور چیز یہ کہ آخرت کی تیاری کے بارے میں ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم اس دن کے لیے کچھ کرنا ہے دنیا کے لیے ہمارے جتنا وقت گزرتا ہے اس کی بھاگ دور کام محنت اس کے مقابلے ہمیں دیکھیں اگر آخرت کے لیے تو اس میں ایک ٹھیک ہے دنیا ہمیں کام کرتے ہیں انسان اگر اچھی نیت کرتا ہے تو انسان کی آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے پھر اسی طرح یہ کہ بعض فرائز کی ادائیگ میں ہماری غفلت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے حالات تبدیل ہو جاتی یعنی ہماری جسمانی کیفیت روحانی کیفیت اور ذہنی کیفیت جو ہے اس میں ایک خاص قسم کی پریشانی آ جاتی ہے مثلا آپ دیکھئے فرائز کی غفلت میں نماز سے غفلت پک پنا پڑھنا صبح دیر تک سوتے رہنا پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعائیں پڑھتے وقت پھر غفلت کا شکار ہونا مانگنا میں نے صبح شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں لیکن بس الفاظ پڑھ رہے ہیں دل اس میں نہیں ہے پھر اسی طرح لمبی آرزوں کو آنا اچھا یہ کام ختم ہو جائے یہ کام ختم ہو جائے پھر ہم اچھے بن جائیں گے پھر ہم یہ کریں گے ذرا حج کر لیں پھر اس کے بعد اچھے ہو جائیں گے ابھی تو جوان ہے ابھی ذرا یہ جاب پوری ہو جائے ریٹارمنٹ کیے جا جائے تو پھر روادت پہ زیادہ توجہ کریں گے تو عمومی طور پر ہماری جو یہ مشکلات ہیں اس کی وجہ سے ہم جو ہمیں کرنا چاہیے اپنے اندر جس طرح کی تبدیلیاں لانی چاہیے وہ ہم نہیں لاتے پھر اسی طرح بعضوں کا دنیا کی لالچ اور حص جو ہے وہ ہمیں دنیا کے لیے بھگاتی رہتی ہے اور آخرت کی طرف سے غافل کر دیتی ہے پھر اسی طرح دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو جانا بہت دفعہ ہم یہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہم اسی کے ساتھ جینا سیکھ رہے ہیں تبدیلی کی کوشش بھی نہیں کرتے مسئلہ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کو دور کرنے کی یا کوئی مالی مشکل ہے تو ہاتھ پا مارنے کی اور کچھ محنت کرنے کی یا کوئی اور اگر دین کے علم میں کمی کمزوری ہے تو اس کو سیکھنے کی تو اپنے حالات پر راضی مطمئن ہو جانا اور کوشش نہ کرنا کہ ہم ہر دن میں بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں یہ چیز بھی انسان کے لئے نقصان دے ہے اور پھر یہ ہے کہ وقت کو بیکار کاموں میں ضائع کرنا اپنی صلاحیتوں کو اس کام کے لئے استعمال نہ کرنا جو اللہ نے ہمیں دی ہے اللہ تعالی نے ہر انسان کو ایک الگ طرح کی خاص صلاحیت دی ہوتی ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہوتی لیکن ہم دوسرے کے اچھی چیز تو دیکھ رہتے ہیں جو ہمارے پاس اچھی چیز ہوتی ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے اور اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے پھر اسی طرح بعض وقت ہم اپنے خواہشات کی پیروی میں لگے رہتے ہیں ایک کے بعد ایک آرزو ایک کے بعد ایک دل کے اندر کچھ تمنائے ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں صرف وقتی چھوٹی چھوٹی خواہشات اور دنیا کی ضروریات اور انجائرمنٹ کی چیزیں ان کی طرف لگے رہتے ہیں پھر بعض وقت ہماری کمپنی جو ہوتی ہے وہ ہمیں کچھ اور زیادہ نہیں بڑا سوچنے دیتی ہم اسی کے اندر ہی راضی ہو جاتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں جو ہمارا محول ہوتا ہے صبح سے شام تک دن ویسے ہی گزار دیتے ہیں اس سے بیانڈ نہیں ہم آگے سوچتے جیسے کہتے ہیں کہ بڑی بات نہیں سوچتے بہتر چیز نہیں سوچتے بس جیسے حالات ہیں انہی کے اوپر راضی ہیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیت رکھے ہیں ان کو وہ میکسیمم استعمال ہی نہیں میکسیمائز نہیں کرتے چھوٹی چھوٹی کوششوں پر ہی راضی ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بس میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو بھولے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت سی مشکلات اور ایسی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں جو ہمارے لئے دنیا میں بھی نقصان دے ہوتی ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان دے ہوتی ہیں جس شخص کو یہ یاد ہوتا ہے کہ مجھے واپس جانا ہے اور اس سے پہلے پہلے مجھے یہ سارے کام سمیٹنے وہ اپنے وقت کی صحیح پلاننگ کرتا ہے اور پھر صحیح طور پر اپنے کام مکمل بھی کرتا ہے پھر اسی طرح انسان کے لئے ضروری ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو واقعی تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اپنی کمپنی تبدیل کرے اپنے دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو یاد رکھے اور پھر اسی طرح آخرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے پھر اسی طرح اپنے نفس کے خلاف جانے کی کوشش کریں یعنی ضروری نہیں کہ ہر وہ کام کرے جو اس کا دل چاہ رہا ہے نہیں کرے وہ جو اللہ تعالی چاہتے ہیں اور جو واقعی اس کو فائدہ دینے والا اور سب سے آخری چیز یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا نہیں کیونکہ دعا ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہر حال میں فائدہ دیتی ہے بس یہی چند باتیں میں کرنا چاہ رہی تھی میرے خالق ہے کہ اتنا ہی میسج کافی ہے اگر اس سلسلے میں آپ کچھ اپنے اندر آپ کچھ ایڈیشن کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم سنزل مجھے دو باتیں یاد آ رہی تھی ایک تو آپ نے جو یہ بتایا کہ جب بھی ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس لیول پر ہیں تو ایک ٹیچر تھی تو انہوں نے ایک دن کلاس میں پوچھا کہ آپ سب وہ وقت یاد کریں جب آپ سب سے زیادہ خوش تھے اور وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں تو کسی کو کوئی بات یاد نہیں آئی پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا اب آپ یہ سوچیں کہ کب آپ سب زیادہ ہرٹ ہوئے تھے یا آپ کو دکھ ہوا تھا تو سب نے ہاتھ کھڑا گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہے کہ جب میں نے آپ کو کہا کہ خوشی کا وقت یاد کریں تو کسی کو کچھ یاد ہی نہیں آئے لیکن جب میں نے کہا کہ کب ہرٹ ہوئے تھے اور سیڈنس تھی تو سب کو کچھ نہ کچھ یاد ہے تو انہوں نے کہا کیونکہ جب بھی کوئی ہم پر مشکل پریشانی یا دکھ کا وقت آتا ہے وہ ہمیں کچھ سکھا کے جاتا ہے اور ایوری ٹائم جب ہم کسی ٹیسٹ سے گزرتے ہیں جو انسان خوشیوں میں رہتا ہے اور آسانیوں میں رہتا ہے تو وہ گروہ نہیں کرتا اور چھوٹی سی بات بھی اس کو پینک کر دیتی ہے لیکن جتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان چیزوں کے ذریعے سکھاتے رہتے ہیں اتنا ہماری گروہ ہوتی رہتے ہیں اور ہم بہتر سے بہتر انسان بنتے جاتے ہیں اور اسی طرح جیسے ایک مجھے بات بہت جو اچھی لگی استاذہ نے بتائی کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں ایک موقع دیا ہے کہ اپنے آپ کو چینج کر کے اس دنیا کے لئے تیار کریں جہاں پہ کبھی چینج نہیں ہوں گے تو مجھے کہانی بھی یاد آ رہی تھی کہ مثلا ایک آدمی تھا نا تو کافی شاپ میں گیا تو سکسٹی ایرز اول آدمی تھا تو اس سے لڑکے آئے کچھ اس نے کہا کہ you look like a wise man تو کوئی ہمیں اڈوائز کرو تو اس نے کہا کہ میں مشنری ہوں اور میں بہت جگہوں پہ جا کے تو پریچ کرتا تھا تو ونہا ایوز ٹوئنٹی تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا give me courage to change the world تو اس نے کہا کہ میں ٹوئنٹی ہیرز مختلف ملکوں میں گیا میں نے تبلیغ کی لیکن I couldn't change anyone پھر وہ کہتے میں چالیس سال کا ہو گئے میں واپس آگئے میں نے اپنی وائف کو دیکھا بچوں کو فیملی کو بردرز اور سیسٹر اور ہر ایک میں imperfections تھی پھر میں اللہ سے دعا کی God give me courage to change my family کہ ٹوئنٹی ہیرز تک I tried I tried I couldn't change anyone in my family So now I am 60 and I realized and now I made دعا to Allah that Oh Allah give me courage you changed myself تو اس لیے اگر ہم اپنی آخرت کی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے تو دوسروں کو fix کرنے کے بجائے ہمیں اپنے آپ کو fix کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بعض زفہ وہی آپ نے وہ مثال بھی سنی ہوگی کہ جب ہم کسی سے ایک انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو تین ہماری طرف ہوتی ہیں تو یہی پہ انشاءاللہ مجھے تو یہ جیسے میں سوچی تھی کہ میرا یہ take home goal ہے آج کے لیکچر سے کہ میری جو دنیا کی زندگی کی چینجز ہیں میں اگر آخرت کی زندگی میں وہ perfection چاہتی ہوں جو مجھے چاہیے تو مجھے دنیا میں وہ چینجز اپنے اندر لے کر آنے انشاءاللہ اور جو چینجز ادھر ادھر آ رہی ہیں ان سے بہت زیادہ influence نہیں ہو کہ اپنے اندر stability لانی اگر ہم اندر سے strong ہوں گے تو باہر کچھ بھی ہوتا رہے اتمنان رہے گا اور یہی اتمنان آگے transfer ہوگا قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور جنت میں بھی اور جس level کا آپ لے کر جائیں گے وہی ہمیشہ کے لیے ساتھ رہے گا وآخر داوانا الحمد سبحانک اللہ وحمدك أشبہ لا الہ الا انت استقبرك وأتوب اليک السلام ورحمت اللہ بلک